بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بلعاقبت للمنتقین السلام علیہ من کانا نبیم و آدم و بین المائبتین والبیت ہی تیبین التاہرین الماسوبین اما بعد و فقد قال اللہ تعالیٰ دبارکا فی کلامِه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يملکون شفاعتا الا احمد اتخذا اندر رحمان احتا سلوار با عزب البریج دوگو ہوں پروردگارِ علم ہم سب پیس پر شہدہ پر بیٹھنا بھی باہر کا میں کھول مطول فرمائیں بانی مئلس کے مولا اندیلِ مقاصد پورے فرمائیں اس پر یہ دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائیں جو اپنے دل میں جائز شریح آجار تک دیں محمد آج محمد کے سب کسی پروردگار سب کی آجار پوری فرمائیں بلخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفاہ کاملاتا فرمائیں جو مقروض اندر کا دعا فرمائیں ہماری اللہ کو دعا کی دعا ہمارے بارز کا ضرور جل فرمائیں ہمارے امام کو ہم سے ادادی فرمائیں ایک سلوات اتنی ملویج ہے جتنی محمد آج محمد نے تاکد عطا فرمائی ہے مروردگارِ عالم کلامِ مجید میں ارشاد فرما رہا ہے لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاتَ إِلَّا مَنْ اِتْخَذَا إِنْدَ الرَّحْمَانِ اَحْدَا اللہ کہہ رکھے نہیں ہے کوئی مالکِ شفاہ إِلَّا مگر وہ ہیں مَنْ اِتْخَذَا إِنْدَ الرَّحْمَانِ اَحْدَا جنہوں نے رحمان سے بادا لیا پڑھے لکھے صاحبان تشریف فرمائیں پھر جملہ سمجھئے گا قرآن کی آیت ہے نہیں ہے کوئی مالکِ شفاہ مگر وہ کہ جنہوں نے رحمان سے بادا لیا احد لیا اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ آہد کس نے دیا وہ وعدہ کس نے دیا شفاہت کا مطلب یعنی گنہگار کی بخشش کروانا آپ نے بولنا ہے اور میں نے پڑھنا ہے شفاہت گناہگار کی بخشش گناہگار کی سفارش کرنا اللہ کہہ رکھے میں ہوں مالکِ شفاہت مگر میرے ساتھ وہ شفاہت کے حق دار ہیں جنہوں نے مجھ سے وعدہ لیا میں آپ کو کیونکہ قدیم عزدار تشریف فرمائیں عالمِ ارباہ میں سب علاقہ انبیاء کھڑے ہیں ایک تخت ہے تخت کے اوپر ایک تاج رکھا ہے اور اس تاج کا نام ہے تاجِ شفاہت ساتھی ایک فیرس لکھی رکھی ہے عوادِ خوددائی کون ہے سوالا کھنبیاء میں کہ جو یہ تاجِ شفاہت اپنے سر پہ رکھے اور گناہگاروں کی بخشش کروائے مگر جس نے یہ تاج پہننا ہے وہ پہلے یہ پورے شرائط نامہ پڑھے اور پھر یہ تاج اپنے سر پہ رکھ لے جنابِ آدم آگے بڑھے فیرست پڑھی وہی رکھی پیچھے ہٹ گئے نوح آگے بڑھے فیرست پڑھی پیچھے ہٹ گئے ابراہیم آگے بڑھے ایو یوسف یونوس انوش عیسیٰ موسیٰ جو بھی آگے بڑھا وہ فیرست پڑھتا رہا اور پیچھے ہٹا رہا یعنی شرائط اتنی سخت تھی کہ کوئی استاج کو پہننے کی خواہش رکھتا ہے مگر پہن نہیں پا رہا چونکہ شرائط سخت ہیں پتہ نہیں ہے کہ جملے پر کون بولے گا جب دیکھا کہ آدم سے عیسیٰ تک انبیاء پیچھے ہوئے اب عرش کے کونے سے بطول کا بیٹا حسین آگے بڑھا زندہ باد زندہ باد مولا آپ کو آباد رکھیں آل محمد انہان تو کی خیان کریں بسم اللہ جلال بڑی میر والی آل محمد آپ کو آباد رکھیں مولا آپ کو آباد بہت چکریہاں کونے سے سیدہ کا بیٹا حسین آگے بڑھا تاج شفاعت اٹھایا اور اپنے نانا کے سر پہ رکھ دیا نانا نے بیٹے کی پیشانی چوم کے کہا بیٹا تاج میرے سر پہ رکھا وہ جو شرائط نامہ اس کا کیا بنے گا حسین نے رو کر نہیں ہاتھ جوڑ کر نبی سے کہا نانا آدم سے عیسیٰ تک سوالاکھ انبیاء سامنے کھڑے ہیں یہ تاج تیرے سر پہ ججتا ہے شرائط جانے اور حسین جانے آیا اللہ بہت چکے خصوص Savage بڑی میرمانی جناب مولا آپ کو حسین ماں تک ان ہاتھوں کی خیر ہو مولا آپ کو آباد رکھیں فرمائے شرائط جانے بہت شکریہ جی اور بولویے حسین جانے یعنی شفاعت کا اختیار اللہ نے رسول اور آلِ رسول کو دیا ہائے ہائے اسی طرح میرا ساتھ دیں گے تو میں ایک بہتر نتیجہ دینے ہی آج کوشش کروں گا اور آپ سے دعا لوں گا یعنی شفاعت کا حق دار کون ہوا رسول اور آلِ رسول شجاعت پور کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ حسین علیہ السلام وہ طبیبِ کربلا ہے حسین وہ ہستی ہے کہ جو دنیا میں آیا تو آتے ساتھی شفا کھانا کھولا آپ نے بولنا ہے میں نے پڑھنا ہے آتے ساتھی بولیے گا شفا کھانا کھولا اور لطف کی بات بچوں کو بتانے کے لئے پہلا مریض عرش کا بولو پہلا مریض کھاں کا عرش کا نام فطرس آئے 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 ایک کو شفا دی نہیں 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 لطلی آپ نے بھئی فطر اس کو شفا دی اور ہور کی آیا نہیں 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 دیکھی گا اتنا اچھا جب آپ سننے اور ویسے بھی میرے مولا کا فرمان ہے کہ ان کے ذکر میں بولنے کا حضور ہمیں فائدہ ہے چھٹے مولا سے سائل نے پوچھا مولا وہ فائدہ کیا ہے آپ نے فرمایا جو ہمارا ماننے والا ہے وہ دنیا میں ہمارے ساتھ ایک معایدہ کر لے سائل نے کہا مولا کیسا معایدہ فرمایا دنیا میں ہمارے ذکر میں تم بولو تمہاری قبر میں آ کر ہم بولیں گے اللہ اکبار بہت شکریہ جنب دنیا میں فرمائے ہمارے ذکر میں تم بولو اور تمہاری قبر میں آ کر ہم بولیں گے تب جو چاہتا ہے کہ یہ آ کر ہماری قبر میں بولیں تو پھر انہیں ان کی مجلس میں ان کے ذکر میں بولنا پڑے گا اور اگر تھکے نہیں ہیں تو ساتھویں سرکار سسائل نے پوچھا تھا مولا آپ لوگوں کو ماننے کا فائدہ کیا ہے میرے آپ کے ساتھویں مولا نے فرمایا اس سے بڑھ کر ہمیں ماننے کا فائدہ کیا لوگیں جب تم مرتے ہو ہم چودہ تمہاری نمازیں جنادہ میں شرکت کرتے ہیں مل کے بہت شکریہ بہت شکریہ جی فطر اس کو شفاہ دی بہت شکریہ اور ہور کی شفاہ کی بڑی مہربانی اتنا چاہ سن رہے ہیں اور مجھے بھی اتنی خاص جلدی نہیں ہے کہ میں جلدی پڑھوں میں بھی آرام آرام سے پڑھ کر آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں مجلس حسین کا مقصد یہی ہے کہ یہاں وہ باتیں کی جائیں گے جس سے دل سے دعا نکلے مہربانی جناب آتے ساتھ شفاہ کھانا کھولا پہلا مریض عرش کا اس نے تکبر کیا تھا غرور کیا تھا جب اللہ نے اسے بالوں پر دیئے تھے تو اس نے ایک دعویٰ کیا تھا مممسلی مجھ سا کون بھئی کہا تھا نا مممسلی مجھ سا کون اللہ نے بالوں پر واپس لے دی اللہ نے کہا جانتا نہیں کہ مجھ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے جو ابھی تک نہیں بولا میں اسے بھی بولاتا ہوں اسی جملے پر چونکہ اپنی خطابت پر ناز نہیں ہے محمد والے محمد کے فرامین اور ان کے علم پر ناز ہے یعنی فرمائے تو نے تکبر کیا لہٰذا تکبر کیا تو لہٰذا تیرے بالوں پر میں نے جلا دیئے کیونکہ مجھے تکبر پسند نہیں چھٹے مولا کے بعد ایک بندہ ہے اس نے کہا مولا تکبر کیسی شاہ ہے آپ نے فرمایا اتنی بری شاہ ہے کہ اللہ کو مخلوق میں تو کیا ہم چودہ میں بھی تکبر پسند نہیں سائل نے کہا مولا جب غرور اتنی بری شاہ ہے توجہ تو پھر مولا جب ہم اللہ کے صفاتی نام پڑھتے ہیں تو اللہ کا ایک نام ملتا ہے المتکبر تکبر کرنے والا غرور کرنے والا مولا اللہ کس بات پر غرور کرتا ہے امام حرمت بیٹھ جا تکبر اسے ججتا ہے ہم چودہ کا خالی جو ہے آئے 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 اللہ بڑی مہربانی جنہا بہت شکریہ میرے بار میرے بھائی امار میں تو بہت اچھے مولا کے مدہ خانے آپ کو اپنی بہتری نواز میں مولا کی مدائی سنائیں گے فرمایے تکبر اسے ججتا ہے ہم چودہ کا بولو خالی جو ہے میں بات بتا رہا ہوں کہ حسین علیہ السلام نے آتے ساتھی شفا خانہ کھولا شفاعت کے موضوع پر میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں اللہ نے بالوں پر کس لئے لئے کہ اس نے تکبر کیا اللہ نے کہا یہ مممسلی کا دعویٰ تجھے نہیں ججتا کہ میں نے تجھے پر دیئے اور تو کہے کہ مممسلی مجسا کون حضور جملہ کہوں مگر جب شابان کی تین کو سیدہ کی گود میں حسین آیا عرش پر اللہ نے کہا مممسلی مجسا کون آئے 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 اللہ ہو اکبان اللہ ہو بہت شکریہ کس نے کہا اللہ نہیں مممسلی مجسا کون کیوں انا خالق الحسین آئے 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 بولی کہا میں حسین کا خلق کرنے والا بولو میں حسین کا بنانے والا اور جب آیا آئے آئے لو مہرمید جملہ کہوں آپ نے اکثر خطرس کا واقعہ سنا ہوگا لیکن اس انداز میں شاید آپ پہلی بار سمات فرمائیں کہ جب سلطان کربل آئے نا تو اللہ نے جبرہیل سے کہا جب فرشتوں کی جماعت لے کر درِ بطول پہ جا چوکٹ کا بوسا لے کر نبی کو اس کے نواسے کی مبارک دے اب مجھے بتائیے کہا کہ اتنے فرشتے بلکہ چھٹے مولا سے سلطان نے مجھا مولا فرشتوں کی تعداد کتنی ہیں آپ نے فرمایا تو گند نہیں سکتا کہنے لگا مولا پھر بھی بتائے تو سلطان آپ نے فرمایا جب سے قبر حسین کربلا مولا میں بنی ہے تب اسے روزانہ ستر ہزار ملائکہ قبر حسین کا بوسا لینے آتے ہیں اور جو پہلی مرتبہ آیا اس کی باری قیامت تک نہیں آئے گی آئے 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 جو پیچھے بھی بیٹھے جو بار بھی بیٹھے اس کی دوبارہ باری بہت شکریہ قیامت تک نہیں آئے گی اب میں یہ بات اس لئے کی کہ کتنے ملائکہ اب ان کے پر بھی اور جب کوئی اڑنے لگتا ہے تو پروں کو کھڑ کھڑاتا بھی ہے یہ چار چھے پنکیں چل رہے ہیں آپ کو ان کے پھڑ پڑاٹ کی آواز نہیں آ رہی یہ چار چھے پنکوں کی آ رہی تو وہ تو فرشتے اور وہ بھی لا تعداد جب انہوں نے در حسین پر آنے کے لئے ہائے ہائے اپنے پروں کو پھڑ پڑایا تو پھڑ پڑاٹ کی آواز اتنی تیز تھی کہ وہ آواز خطرس کے کانوں میں گئی خطرس نے جبریل سے کہا کیا قیامت آ گئی اس نے کہا نہیں قیامت کا وارث آ گیا بہت مہربانی جناب بہت شکریہ کیا کہا قیامت نہیں آئی قیامت کا بولو مارث آ گیا اور جب آیا تو فطرس نے نبی سے کہا کہ نوازے کی مبارک ہو تو مجھے کچھ عطا ہوگا نبی نے کہا کیا چاہیے کہ نے کہا پر جلے تھے وہی واپس دلہ دے نبی نے کہا دیکھ حسین کر رہا ہے گہوارے میں آرام اس کے آرام میں خلل بھی نہ آئے اور تیرا کام بھی ہو جائے آئے 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 نہیں لطلیہ اس کے آرام میں خلل بھی نہ آئے تیرا کام ہو جائے اپنے پروں کو حسین کے گہوارے سے مس کر اور اڑ جا مجھے آپ کا شجاعت پر والو پتہ نہیں ہے یہ تو پروں کو مس کرنے کے لئے جب گہوارے حسین علیہ السلام کے پاس آیا تو جبرائیل نبی کے پاس آیا آ کر کہنے گا سرکار قربان جاؤں آپ پر اگر اس کے پروں کو شفا دلانی تھی تو بدنے حسین سے مس کر آتے یہ حسین کے گہوارے سے مسکو کروایا فرمائے اس میں راز ہے جبرائیل نبی کیا راز ہے فرمائے چودہ سو سال کے بعد جب میرے سے حسین کے حب دار عذا دار تازیاں نکالیں گے گہوارہ نکالیں گے یہ اس کو چومیں گے اس سے دعا مانگ کر شفا لیں گے تو دنیا کو پتہ چل جائے گا اگر لکڑی بھی حسین سے منصوب ہو جائے تو وہ فرشتوں کی شفا کا سبب بنتی ہے بہت چکی ہے جناب آتے ساتھ ہی شفا کھانا کھولا پہلا مریض باکر کھانا کھولو عرش کھانا اور آخری مریض فرش کھانا اس کا نام فطرس اور اس کا نام میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس کا نام ہر دیکھئے کل غدیر کا دن ہے معصوم کا فرمان ہے کہ اس روز جو ہمارے حفدار کو ایک وقت کا کھانا کھلائے ہم محمد وعالی محمد وعدہ کرتے ہیں وہ سارا سال کسی کا موتاج نہیں ہوگا آئے 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 یہ دے آزم ہے دیکھئے میں چاہتا ہی ہی ہوں کہ آپ اس انداز میں بولتے رہیں اور ہم بات کو آگے لکھیں چلیں اور مجھے خوشش بات کی کہ ہر میرے عصامیں متوجہ ہے فرمانے جو ایک وقت کا کھانا کھلائے ہم اسے سارا سال کسی کا موتاج نہیں ہونے دیں کیوں؟ کہ یوم غدیر اعلانِ ولایتِ علی ہوا بولو کیا ہوا تھا؟ اعلانِ پھر ہوا کیا تھا؟ اليوم اکملتو لکم دینکم بات ممتو علیکم نعمتی آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کیا اور اپنی نعمتوں کو تمام کیا کس پر من کنتو مولا ہوں؟ فہازہ علی المولا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے کہ میں نے جملہ اس لئے کہا کہ غدیر کل جو اٹھارہ زلہ جاری ہے یوم غدیر اعلانِ ولایتِ علی ہے میرے بھئی امار سے لے کے آخری بندے تک اگر دوسرا جملہ میں نے سمجھا دیا تو اسی لمحے عقیدے کی میراج ہو جائے گی غدیر جو کل کا دن آنے والا ہے اس میں من کنتو مولا ہو فہازہ علی المولا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا اعلانِ ولایتِ علی ہوا کم ہوا؟ بولو اٹھارہ زلہ یعنی غدیر کیا ہے؟ اعلانِ میں سب بولے گے تو لطفائے گا غدیر کیا ہے؟ اعلانِ ولایتِ علی اب جملہ کہوں غدیر اعلانِ ولایتِ علی ہے کربلا نتیجہِ ولایتِ علی ہے آئے 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 نا 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 تھوڑے لوگ سمجھئے میں نے کہا غدیر اعلانِ ولایتِ علی ہے اور کربلا بولو نتیجہِ نتیجہ ولایت علی ہے غدیر میں بیعت لی گئی بولو تھکے تو چھوڑ دیں غدیر میں من کندو مولا حفاظ علی مولا کے اعلان کے بعد بیعت لی گئی کربلا میں بیعت اٹھائی گئی مجھے یہ یقینہ دلائیے گا کہ میں نے کوئی صحیح بات کسی غلط موقع پر شروع کر دی آپ اتنی تعداد اور اتنے توجہ کے ساتھ سن رہے تو میں بھی اتنی گہرائی میں جا رہا ہوں غدیر اعلانِ ولایت علی کربلا نتیجہِ ولایت علی غدیر میں بیعت لی گئی کربلا میں بیعت اٹھائی گئی سلطانِ کربلا نے کہا نہیں تھا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے میں تم پر سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں صبح ہے جنگ صبح ہے موت کا بزار جو جانا چاہتا ہے چلا جائے اور مطمئن ہو کر جائے یہ نہ سوچے کہ کربلا کے بند میں محمد کے نوازے بطول کے بیٹے کو چھوڑ دیا تو اللہ دوزک میں بھیجے گا حسین نے فرمائے میں مالی کے جنت ہوں جنت کی سنت ساتھ لے جاؤ میں مالی کے جنت ہوں جو جانا چاہتا ہے چلا بھی جائے اور تنہا بھی نہ جائے جنت کی رسی ساتھ لے کر جائے تو ابھی پتہ نہیں چلا کتنا کریم ہے حسین جو چھوڑ کے جانے والے کو جنت دے وہ آنے والے کو کیا دے گا بڑی مہربانی جناب بڑی مہربانی جناب مولا آپ کو آباد رکھے آل محمد آپ کو سلامت رکھے ان ہاتھوں کے خیر ہو جو مدت آل محمد میں بلند ہوتے اللہ ان زبانوں پر رہن کرے جو چودہ کی مدھا میں بولتی ہیں تو وجہ فرمائیہ سائے علیہ وطرب نے اللہ اوپر جو چھوڑ کے جانے والے کو جنت دے حق ہے اللہ جانے وہ آنے والے کو کیا دے گا جعفری صاحب بتاؤں کہ وہ آنے والے کو کیا دیتا ہے جو چھوڑ کے جانے والے کو جنت دے حق ہے وہ آنے والے ہور کو اپنی ماں کا رومان عطا کرے میں اپنے بلکل موضوع کے ساتھ ساتھ آسدوالے نا چاہتا ہوں پہنے والے ہر کو بولیے آئے 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 نہیں نہیں آپ نے لطف نہیں لیا کیونکہ جنت سے کہیں قیمتی ہے سیدہ کے ہاتھوں میں رہنے والا رومال اور ہمارے آسوزیدت بھی اسی رومال کی بنتے ہیں کیونکہ بطول نے ساری زندگی اللہ سے دو ہی چیزیں مانگی یا عالمدار مانگا یا عزادار مانگا بولو اور دیکھئے جس حسین علیہ السلام انہیں تاج شفاعت اپنے نانا کے سر پہ رکھا آپ حدیثیں کے ساتھ جب پڑھتے ہیں جب حسین نے آ کر کہا کہ میرا نانا میرا سلام ہو تو جواب میں نانا نے کیا کہا علیہ السلام یا شاف امتی ہائے 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 نہیں لطلیہ اے میری امت کی شفاعت کرنے والے ہائے ہائے آپ نے لوگ امت کی شفاعت ابھی سات آٹھ روز پہلے آپ نے عرفہ کا دن گزارا ٹھیک ہے نا یومِ عرفہ ویسے بھی کربلا مولا جانے کی ساتھ ایک شخص نے بڑی اچھی بات کی کہیں تو میں سناوں آپ کو میں کہا حسین علیہ السلام نے یہ جو حج کو عمرہ میں تبدیل کیا یہ کیوں کیا تو ایک عرفانہ جملہ ہے وہ کہتا حسین مکہ میں کعبہ کو کربلا کی دعوت دینے آئے تھے ہائے 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 نہیں لو سلیہ آپ سہاب بات نہیں نہیں لو سلیہ میں تو چاہتا ہوں سارے بولیں ہاں ہاں بجہاں اللہ ookBAR اللہ הכBAR اور وہ اسی لئے ہمارے میں دیکھیں کہ کعبہ جو جاتا ہے اسے ایک حج کا سواب جو کربلا جاتا ہے اسے ستر حج کا سواب نہیں نہیں آپ نے بولنا ہے تو میں نے پڑھنا ہے جو کعبہ گیا اسے ایک حج کا سواب جو کربلا گیا اسے آپ لوگ تو فضیلت سن کر خوش ہوئے نا جب چوتھے مولا نے کہا نا کہ جو کعبہ گیا اسے ایک حج کا ثباب جو کربلا گیا اسے ستر حج کا ثباب سائل کے نا چہرے پر سوال یہ نشان آ گیا کہ نے کہا مولا ستر حج امام نے کہا حیران ہو گیا کہا ہاں امام نے کہا اپنی حیرت میں اضافہ کر ستر ہزار حج ہائے 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 مولا میرے بھائی تنویر صاحب ان کے برادران ان کے اہل خانہ کی مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے سال کے بعد پر خلوص یہ فرشیہ بچھاتے ہیں اور آپ اتنے ہی نماک اور توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں تو پھر میرا بھی جل ہے کہ میں اس انداز میں پڑھو فرمائے ستر حج امام نے کہا اپنی حیرت میں اضافہ فرمائے ستر ہزار حج میرے بھائی تنویر کو کہنے لوگا مولا ستر ہزار امام نے کہا حیران ہو گیا تو پھر سن ستر لاک کہنا کہا مولا ستر لاک امام نے فرمایا ستر کروڑ مولا ستر کروڑ فرمایا ستر عرب مولا ستر عرب امام نے کہا بیٹھ جا وہ جو کعبہ والا حج ہے وہ اللہ کی مرضی قبول کرے یا رد کردے کمر حسین ایسا حج ہے سوار ابھی گھر سے نکلتا ہے اللہ جنت واجب کردے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مولا آپ کو آباد رکھے آپ کی زبان میں مزید تعذیر تھا آل محمد آپ کو آباد رکھے انہیں ہاتھوں کی خیر و جمعیدہ آل محمد میں ملند ہو رہے ہیں کمس کمس جن کی زبانیں ان کی مدہ میں بول رہی ہیں وہ اسی سال کربلا مولا جائیں تو جا کر دیکھ کر آئیں کہ میں کس دھردی کی بات کر رہا بولو تو کربلا مولا کوئی عام جگہ آپ بھی جاتے ہو میں بھی ماشاءاللہ آشورہ کرنے کے لئے میرے بھائی امار جا رہے ہیں دوہزار اٹھار میں آپ جا رہے ہیں میں بھی سال میں ایک بار دو بار کوشش کرتا ہوں کی جب بھی ان کی چوکٹ پر جھو جائے پچھلے سال میں کربلا مولا اربعین پر گیا چھے لین پر تو میں نے پہلے میڈیا کا دور ہے پڑھے لکھے لوگ بیٹھیں اور آپ جانتے ہیں مجھے دردر کی بات آتی ہے نہ میں کرتا ہوں آتی نہیں مجھے عدب سے پڑتا ہوں اور ذکر اہلی بیتی اسی طرح کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا اور آپ سے دعا لیتا ہوں لیتا رہوں گا میں نے نیٹ کے اوپر سرچ کیا کہ کربلا مولا کی زمین پر ایک وقت میں کتنے افراد آ سکتے ہیں توجہ تو گوگل پر سرچ کریں آپ تو اس میں لکھا کہ پنتالیس لاکھ افراد ایک وقت میں کربلا آ سکتے ہیں پنتالیس لاکھ میں حیران ہو گیا اربعین پر دو کروڑ پچھتر لاکھ تو لکھنے والے غیر مسلم نے لکھا کہ کربلا کی زمین لاسٹک کی طرح ہے کھچتی جاتی ہے جو آتا ہے اسے اپنے اندر سما لیتی ہے اور معصوم نے بھی یہ کہا جنت کی تاریب یہ ہے کہ جو آئے گا وہ اس کو لے لے گی آئے 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 اس لئے رسول نے فرمایا ان الارضا کربلا الا طورت من طور جنہ کے کربلا کی زمین جنت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلا آئے آئے نہیں لطفلی آف صاحب آل دیں آگے پڑھوں دل ہے کہ میں ابھی باتیں کروں میرا چونکہ اس انداز میں باتیں کرنے کو دل کر رہا ہے میں نے کہا کربلا مولا میں خود اربعین پر گیا دو کروڑ پچھتر لاکھ افراد اربعین پر کربلا مولا میں بھائی موجود تھے شجاعت پور کا آپ بتائیں لاہور ملتان باقی دنیا کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس دنیا کا ایک دستور ہے یہ اتنا اچھا سن رہے ہیں کہ ہمیشہ اس دنیا میں انسان کو جو شے کسی کے پاؤں میں پڑھنے پر مجبور کرتی ہے وہ ہے روٹی بھوک روٹی ایسی شے ہے آپ کو ایک وقت نہ ملے دو وقت نہ ملے اور تین وقت نہ ملے تو چوتھے وقت آپ بندے کے پیروں میں پڑ جائیں گے کہ مجھے روٹی دیں مجھے کھانا کھلا ایسا ہے کی نہیں ہے مجھے بتاؤ آپ کو سیکڑوں فقیر نہیں ملتے جو آپ کو کہتے اللہ کے نام میں مجھے دے دیں مجھے کچھ کھلا مجھے کھلا وہ آپ کے پیروں میں پڑ جاتے ہیں کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاو میں نے اسی طرح آرام سے پھر کہنا ہے ساری دنیا میں بندہ بندے کے پاؤں پڑتا ہے کہ مجھے کھانا کھلاو کربلا وہ باہت دردی ہے جہاں بندہ بندے کے پاؤں پڑتا ہے مجھ سے کھا لو ہائے 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 اللہ اللہ بہت مہربانی جمع بہت مہربانی بسم علاجی آخری بندے تک بڑی مہربانی بہت شکریہ ہے جنبا بہت شکریہ ہے جنبا بندے بندے کے پہن پڑتا ہے کہ مجھ سے کھا لو آئے آئے کربلا ایسی دھرتی کہ جہاں لوگ کہتے ہیں ہم سے کھاؤ آئے آئے ہم سے بولو جس نے شفاعت کرنی ہے لا یم لکون شفاعت من اتخطہ اندر رحمان آدھا آیت اور موضوع ذہن میں ہے نا آپ صاحبہ میں کتنا کریم ہے حسین عرفہ کے دن سینکڑوں سال پہلے ایک اوٹو پر کافلہ کربلا مولا پہنچا اوٹو کا مالک غیر مسلم تھا وہ کہتا ہے لوگ ظاہرین اوٹو سے اترے اور حسین علیہ السلام کی زیارت کیلئے پہنچ گئے شفاعت کہتا میں غیر مسلم تھا میں نے کہا یہ جتنی دیر میں زیارت کر کے آتے ہیں اتنی دیر میں سو جاتا ہوں وہ کہتا میں نے وہیں تکیہ لگایا اور سو گیا شجاعت پور جلال پور بلکہ شجاعت پور تک کے بہدور پور تک کے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں حضور میں توجہ کا طالب میرے بھائی تنویر صاحب اور ان کے اہل خانہ ان کے برادران کی مولا توفقات میں اضافہ فرمائی اور ان کے خاندان کے جو مرومین دنیا سے چلے گئے مالک ان کے درجات بلند فرمائے ہاں اور انشاءاللہ آپ بھائی جا فجی رب سے سنجھے کہ کنڈا رہی بچ میں یا کم سے گیارہ محرم ٹھیک دو بجے میں انشاءاللہ حاضری دوں گا وہاں پر اور پھر فضائل بھا صاحب کھل کر انشاءاللہ میری بیگی نہیں جتنا چاہا اتنے بیان ہوں گے اٹو کمالی غیر مسلم وہ کہتا ہے میں سو گیا وہ کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا سلطان کربلا کی کرسی دگی ہوئی جو باہر بھی بیٹھے ہیں ساتھ دیجئے گا اور آج تو اتفاق ہے کہ موسم اچھا ہے ہوا چل رہی ہے تو لہذا پڑھی ولایت جا رہی ہے ہوا تھنڈی ہے پتہ نہیں ہوا کے دوش پر کس کی وہوا کس کی دعات کس کا الحمدللہ سبحان اللہ نعرہ ہوا کے دوش پر نجف پہنچ جائے کربلا پہنچ جائے میرا ساتھ تو دیجئے گا کہتا امام حسین علیہ السلام کی کرسے لگی کہتا جناب حور ایک ریجسٹر لے کے کھڑے امام کو فرماتے کہ مولا اس ریجسٹر میں ان ظاہرین کے نام ہیں جنہوں نے آج آپ کی قبر کا تباف کیا مولان کے نام پڑھ کے دستکت کر کے مہر لگا دیں میں نے پڑھنا اسی حرام سے امام نے فیرس ملاحظہ کی امام نے حور کو فیرس واپس کی فرمائے حور فیرسٹ نامکمل ہے فیرسٹ نامکمل ہے حور نے پھر ملاحظہ کی دیکھا دیکھنے کے چیک کر دیں گے امام آپ ملاحظہ کیجئے امام نے فیرس دیکھنے کے فرمائے اب بھی نامکمل ہے حائے حسین اور ہاں جوڑ کر کہنے گے مولا جن عورتوں نے تیری ذریع کا تباف کیا اور ان کے شکم میں اگر کوئی بچہ بھی تھا نا میں نے اس کا نام بھی لکھا حائے 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 میں نے اسے بھی تیرا زوار بولو لکھا تو مولا نامکمل کیسے توجہ امام فرماتے ہیں وہ جو اوٹوں کا مالک باہر بیٹھا ہے اس کا تو نام ہی نہیں ہے اور نے کہا امام وہ تو غیر مسلم ہے حسین نے کہا میری دھرتی پر اترا تو ہے توجہ فرمائی آپ نے کیا کہا میری دھرتی پر بولو آئے ہے یہ کیوں کتنی کریم اور ہمارویدی پیچھلے اربین پر چونکہ شفاعت حسین نے کر دی ہے بین الحرمین جو جگہ ایک طرف سلطان کربلا کا حرم ایک طرف سرکار وفا کا حرم اور جتنا فاصلہ صفہ و مربع میں ہے اتنا فاصلہ سلطان کربلا کی حرم سے جناب عباس کے حرم کا ہے آئے 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 میں پڑھے جاروں رہا سن رہے ہیں کیا ہے علی کا خون میر حسین صاحب کیا ہے علی کا خون یہ بتایا حسین نے اسگر سے حرملا کو ہرایا حسین نے اور بلوا کے اپنے چاہنے والوں کو کربلا رب سے برائے راست ملایا حسین نے توجہ فرمائیں توجہ آیا سہبن کی جاگنا بڑی میر بانی یہی آپ کی دعا یہی دعا یہی بات آج کی سننا بین الحرمین ایک خاتون ایک عورت یہ میری مائے بہنے پردے میں بیٹی مالک ان کے پردوں کو سلامت رکھے گا ذرا کور سے سامات کیجئے گا کوئی مام صلی اللہ علیہ السلام کا حرم دیکھ رہی ہے اور رو رہی ہے رو ترہی ہے کہتی مولا بڑی مشکل سے میں نے پیسے ہی کٹھے کیے تیری زواری پر میں اپنے بچوں کے ساتھ آئی یہاں رش اتنا ہے کہ میری بچے مجھ سے بچھڑ گئے تو مولا تجھے تیرے بچوں کا واسطہ مجھے میری بچے ملا اور رو جاری رو جاری مولا تجھے تیرے بچوں کا واسطہ اگر میں بغیر بچوں کے باپس سلی گئی تو میرا شوہر ظلم کرے گا یہ رش بہت زیادہ ہے سب تیرے ظاہر ہیں مولا میرے بچے ملا بس یہ کہنا تھا اس کے دونوں بچوں نے ماں کے برکہ میں ہاں ڈالا اور کہا ماں گھورا نہیں ہم یہاں ہیں ماں نے جو بچوں کو دیکھا جعفر صاحب ماں نے جو بچوں کو دیکھا پھر امام کے حرم کو دیکھا کہنے کی کتنا کریم ہے تو کتنا لجبال ہے تو کس طرح شفاعت کرتا ہے کس طرح لوگوں کے کام کرتا ہے اور ساتھ ساتھ روئے جاری ہے آج پاس کی عورتوں نے کہا اب تو تجھے بچے مل گئی اب کیوں رو رہی ہے اس نے کہا رو بھی رہی ہوں اور شکریہ بھی ادا کر رہی ہوں میں نے تو مولا سے اپنے گونگے بچے مانگے تھے اس نے تو مجھے آواز والے ادا کر دی ہائے 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 تو مجھے فرمائی آپ نے بڑی میرونی کیا کہا میں نے تو اب نے گونگے بچے بات اور حسین علیہ السلام نے مجھے زبان والے بسم اللہ میرے بھائی جناب خان تکی ابباس صاحب قیامت مولا کی منظور نظر مدہ خان میرے بھائی تشریف لے آئے ہیں مولا ان کی توفقات میں اضافہ فرمائے آل محمد آباد و شاد رکھیں بس بات شفاعت کی اور جتنے بھی یہاں بیٹھیں بھائی کیسر مطلع صاحب امار مہدی صاحب خان تکی صاحب میں ہم سب اسی حسین کے ذاکر ہیں ذکر کرنے والے ہیں کہ جس نے شفاعت کا وعدہ کیا اور شفاعت بھی اس انڈاج میں کہ کسی نے میرے آپ کے چھٹے مولا سے پوچھا مولا حسین علیہ السلام کے جو لا دادات اضافہ دار یہ بس اصغر کا کرتہ اور عباس کے بازو ہی کافی اتنا بہترین انداز میں آپ نے سنا اور اتنے بہترین مولا کہ مدہ خان مطلع پڑھنے والے بیٹھیں میں تو تبرکاً صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں میں نے کہا غدیر کل کا دن ہے نہیں بھولیے گا چاہے کسی کو ایک خجور کھلائیں محبت علی علیہ السلام میں کھلائیں کسی کو چاہے ایک روپیہ دیں مگر ولایت علی کے صدقے میں کسی کو عیدی کے طور پر دیں یاد رکھئے گا کہ یہ ولایت علی علیہ السلام ہم تک پہنچانا مقصود تھی وگرنہ علی کی بیٹیاں اور بازار یہ ممکن ہی نہیں ہے یہ دین یہاں تک پہنچنا تھا اس لئے کمی شام کے بازاروں میں آئیں کمی شرابی کے درباروں میں آئیں میرا سلام ہو علی کے ان بیٹیوں پر جو گیارہ محرم کو بے پناہ نوٹوں پہ بیٹھنے لگی تو ہاتھ یہاں بندے ہوئے تھے اور یہی کہا کہ حسین گواہ رہنا میں شام جا رہی ہوں مگر بھئیہ میں جب تک زندہ رہوں گی اسی بات پہ ماتب کروں گی بھائی بھی میرا مارا اور رونے بھی مجھے نہیں دیا آپ رو پڑے ہیں تو میں ایک جملہ بھائی تکی صاحب کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ یہ رونا حسد اہلی کی بیٹیوں کی کیوں کہ اس کے پیچھے ایک حقیقت چھپی ہوئی ہے وہ پوری داستان ہے کربلا کی کہ ابن منظر مدائنی نے مدینہ میں میرے چوتھے مولا سے سوال کیا میں خود سیدوں کھول کے نہیں پڑوں گا ہاتھ چھوڑ کے کہنے گا مولا ویسے تو آپ کے لہو رونے کے بڑے سبب ہیں مگر مولا بتائیں گے کہ سب سے زیادہ خون آپ کو کس بات نے رولایا امام فرماتے ہیں ابن منظر ہمیں کوفہ کے ایک ایسے بازار سے شمر نے گزارا جہاں تشمنوں کی تعداد زیادہ تھی ہاتھ چھوڑ کے کہنے گا مولا پھر کیا ہوا کا ہولا کیا تھا اس نے اعلان کر کے کہا جسے علی سے بدلہ لینا ہے آج علی کی بیٹیاں بغیر چادر کے بازار میں آئی ہوئی ہیں آؤ بدلے لے لو ابن منظر نے کہا مولا پھر کیا ہوا کا ہولا کیا تھا ہمیں بدل کے بدلے دینے پڑے ہمیں خیبر کے بدلے دینے پڑے ابن منظر نے ہاں جوڑ کے کہا مولا کتنے بدلے دیئے بدلوں کا نام آیا میرے مولا کا ماما کھل کے گلے میں آ گیا تاریخون سے در ہو گئی میرا مولا رو کے کہتا ہے ابن منظر کیوں موت سے پہلے سجاد کو مارنا چاہتا ہے تیرے رونے کے لیے بس یہی کافی ہے کوفہ کے بازار میں ہم جب بدلے دے چکے میں پھوپی کو نہ پیچھان سکا میری پھوپی مجھے نہ پیچھان سکی ہم دونوں مر کے اکبر کی ماں لیلہ کو نہ پیچھ